اسلام علیکم میں ہوں اسد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علی سپورٹس دوستو 28 جون کو کومی کرکٹ ٹیم لاہور سے انگلینڈ کے لئے روانہ ہوئی تھی 29 جون کو کومی کرکٹ ٹیم کے 20 کھلاڑی اور 11 افیشل کے انگلیش کرکٹ بورڈ کے زیر احتمام کرونا ٹیسٹ لیے گئے تھے جو کہ 30 جون کو ان کرونا ٹیسٹ کا ریزلٹ آیا ہے اور اسی ریزلٹ میں یعنی انگلیش کرکٹ بورڈ کے زیر احتمام کرونا ٹیسٹ ہوئے تھے اسی ریزلٹ میں پاکستان کے 20 کھلاڑی اور 11 افیشل سب کے کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آئے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے پاکستانی ٹیم کے لئے اور فینز کے لئے اسی طرح پاکستانی ٹیم کو پھر انگلیش کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ طور پر پریکٹس کی بھی اجازت دے دی ہے کیونکہ کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آئے ہیں تو انگلیش کرکٹ بورڈ نے پاکستانی کھلاڑیوں کو پریکٹس کی اجازت دی تو پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے واسٹر میں تو واسٹر میں پاکستانی کھلاڑیوں نے خوب پریکٹس کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ کر بہت اچھا لگا کیا آپ کو بھی اچھا لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا تو دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو یہ نئی کٹ نظر آ رہی ہے آپ کو فوٹ تصاویر میں تو آپ دیکھیں کہ یہی نئی کٹ یعنی کہ ٹریننگ پر بھی نئی کٹ ہے تو امید یہی لگ رہی ہے یعنی کہ مقام یہی لگ رہی ہے کہ انٹرنیشنل میچز میں بھی پاکستانی ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف نئی کٹ ہوگی جو کہ پچھلی سابقہ کٹ تھی وہ نہیں ہوگی کیونکہ ٹریننگ کٹ بڑی اچھا لگ رہی ہے بڑی یعنی کمال کی لگ رہی ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگیا کمنٹ میں ضرور بتانا تو دوستو پاکستانی کھلاڑی یہ انگلینڈ میں پہنچے ہیں بیس تو چھے مزید کھلاڑی بھی انگلینڈ روانہ ہو جائیں گے تقریبا یکم جولائی کو انگلینڈ کے لیے روانہ ہو جائیں گے جن کے کرونے ٹیسٹ نیگیٹیو آئے ہیں محمد حفیظ فخر زمان وہاب ریاض ہیدرلی نہیں وہاب ریاض اسی طرح محمد ریزوان اور محمد حسنین تو دوستو یہ کھلاڑی بھی پاکستانی ٹیم کو انگلینڈ میں جوئن کر لیں گے اللہ حافظ